یہ دیکھیں گائز بہت یمی ٹیسٹی آسان فیدی سے لے کر آیا ہے چیلی پانیر کی ریسپی جو کی بہت سوفٹ بنے گی بہت یمی بنے گی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تو ہلو ایرون آپ سب کا شواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل چھائے مصرا کی رسوئی میں تو دیکھ سکتے ہو دس سے بارہ کلیا لیسن کے ہم نے کٹ کر لیے باریک چاپ کر لیے ادھرک گریٹ کر لیا اور سمنا میرچ لے لیا ہے پیاج لے لیا ہے ان کو کٹ لیا ہے دیکھئے پیٹلز میں ہم نے پانیر لے لیا ہے تو پانیر میں ہمارا پانی میں رکھا ہوا تھا تو اس کو اسی طرح سے چاپ کر کے لے لیا ہے تو پانیر میں کافی حد تک پانی ہے تو ہم کیا کریں گے اس پر کارن فلور ڈالیں گے دیکھ سکتے ہو اس طرح سے دو سپون کے قریب یہ دیکھیں اس طرح سے کارن فلور ڈالیں گے اور ایک سپون ہم میدہ ڈالیں گے اس میں چلی ریڈ چلی ڈالیں گے یعنی کس میری لائل پاور ڈالیں گے جس سے کلر اس کا اچھا آئے گا کیونکہ فیکہ فیکہ سا نہیں لگنا چاہیے پانیر ہمارا اس وجہ سے اور اس میں ہم ڈالیں گے نمک ٹیسٹ کے حساب سے یہ دیکھ سکتے ہو تو اب ہم کیا کریں گے دھیمے ہاتھوں سے اس طرح سے آپ یا تو اس طرح سے سیکھ کر کے کوٹ کر لیں پانیر کو سائی چیزیں مکس کر لیں اور نہیں تو آپ سپون سے بھی دیرے دیرے مکس کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے بس اتنا دھیان رکھے گا کہ پانیر ٹوٹنا نہیں چاہیے اس طرح سے ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پانیر میں پانی کم ہے اچھے سے جو میدہ ہے کون فلور ہے یہ کوٹ نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ہلکا ایک سپون کے قریب پانی لے لیجیے یا جرورت کے حساب سے پانی آپ لے لیجیے اس طرح سے ڈال دیجئے یعنی چھٹے لگا لیجیے پانی میں اپنی تو اس کے بعد آپ اس طرح سے پھر سے اسٹر کر دیجئے یعنی اولٹ پلٹ دیجئے تو سارے پانیر اچھے سے کوٹ ہو جائیں گے ادھم پتلی سی لیئر چڑ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہو پانیر جو اپس میں چپک جائیں ان کو الگ کر دیجئے اس طرح سے چلی اب بنانا شروع کرتے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں اپنا پین رکھ لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے مسٹرڈ آئل تو ہم مسٹرڈ آئل میں ہی بناتے ہیں جادہ تر سبجیاں دیکھیں مسٹرڈ آئل ہمارے لیے ہلدی ہوتا ہے اس لئے ہم مسٹرڈ آئل بناتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہو مسٹرڈ آئل لے لیا ہے اب اس میں ہم ایک ایک پیسے پانیر کے اٹھا کر ڈالیں گے تو یہ ہم ڈیپ فرائی نہیں کر رہا ہے سیلو فرائی کر رہا ہے اس طرح سے اور یہ دیکھیں اس طرح سے پلٹ پلٹ کر بڑھیا سے گولڈن سیکھ لیں گے دیکھیں اگر آپ ڈیپ فرائی کرتے ہو تو وہ عجیب سے چوئی سے ہو جاتے ہیں تو سیلو فرائی کرنے پر کیا ہوگا یہ چوئی سے نہیں ہوں گے صافٹ بنیں گے بہت ٹیسٹی بنیں گے جوسی بنیں گے تو دیکھیں بڑھیا سی کوڈنگ ہو چکی ہے یعنی اچھے سے ایک فرائی ہو چکے ہیں اب انہیں ملک پلٹ پر نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے سارے کی سارے پریڑن میں نکال لیا ہے چلی اب بنانا شروع کرتے ہیں آگے تو دیکھیں ایکسٹرا تھا تو ہم نے ایکسٹرا تھا تو ہم نے ایکسٹرا تھا تو ہم نے ایکسٹرا دو سپون ایل چاہیے تو وہ ہم نے ایڈ کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ایل پہلے سے ہی گرم ہے تو اس میں ہم آپ ایڈ کریں گے جو بھی مسائلہ ہم نے کٹ کر کے رکھے تھے ان کو ایڈ کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہو پہلے ہم لیسن لیں گے جو کٹ کر کے رکھی تھے دس سے بارہ کلیاں تو یہ باریک چاپ کر کے رکھا تھا اور یاد رکھئے کہ چلی پنیر کی جو پکایا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے چلی پنیر اس میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ بہت ہائی فلیم پر بناتے ہیں جس سے کی اس موک کی فلیور آئے یہ لیسن ہو گیا ہے تو اپنا ڈال دیں گے درک جو گریٹ کر کے رکھا تھا اب ڈال دیں گے اپنے پیاج کے پٹلز جو ہم نے کٹ کر کے رکھے تھے ان کو بھی روز کر لیں گے ہلکا ہلکا سا بلکل ہلکا سا سوٹے کریں گے یہ دیکھئے اور اس کے بعد میں ہم اس میں ایڈ کریں گے شملا میرز تو یہ ہائی فلیم پر کام کرنے ہیں جس سے کیا ہے کہ پیاج اور یہ ساری سبجیاں جتنی بھی ہیں جلیں بھی نہیں اور اچھے سے پک جائیں ملے پکے نہیں بکر کرنچ بنا رہے ہماری سبجیوں میں اس طرح سے دیکھیں جب بنا رہے گا نا تو یہ کھانے میں بہت تیسٹک بہت یمی لگیں گے تو بس تیج آنچ پر اس کو اسی طرح سے روٹیٹ کرنا ہے اور آپ دیکھ سوٹوں کتنا سارا سموک نکل رہا ہے یہی سموک کی فلیور ہم کو چاہیے اس لیے ہم نے تیج کیا ہے آپ دیکھیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے دو سپون کے قریب کیونکہ اب ہم ڈالنے والے ہیں اس میں سوس تو سوس ہماری جلے نا ساری اچھے سے کیونکہ ہائی فلیم ہوگا تو سوس جل سکتی ہے نا اس وجہ سے آپ کو ہائی فلیم پر پکانا ہے تو تھوڑا سا پانی آپ اٹ کر دیجئے دو سپون کے قریب ہم سوس ڈالیں گے تو یہ دو سے تین سپون ہم ٹومیٹو کیچپ ڈالیں گے یہ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر ٹومیٹو کیچپ یہ ساری چیزیں ہیں آپ بنانے کے بعد ٹیسٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہو جس چیز کی کمی ہو آپ اس چیز پر بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن ہم چار سپون سوس لے لیے ہیں ٹومیٹو کیچپ چار سپون چلی سوس تو دو سپون کے قریب چلی سوس اگر آپ وہ تیکھا اور کھٹا زیادہ پسند ہے تو آپ اسے بھی بڑھا کر لے سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے اب اس میں ڈالیں گے سویا سوس تو سویا سوس کو کم ڈالنا ہے تو سویا سوس ہم ایک ہی سپون لیں گے وہ بھی ہمارا ڈارک سویا سوس ہے اگر آپ کا ہلکا سویا سوس ہے کم ہلکا والا سویا سوس ہے کم والا سویا سوس ہے تو آپ دو سپون بھی کر سکتے ہو اور یہ ساری چیزیں آپ کھوک ہونے کے بعد بھی ایڈ کر سکتے ہو اپنی طرف سے کوئی دکھت نہیں ہوگی کھانے میں ٹیسٹ بڑھے گا کم نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں سوس کو سارے سوس کو پکا لیں گے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نمک ہم نے نہیں ایڈ کیا ہے کیونکہ سوس میں بھی نمک ہوتا ہے ایک سپون وینگر اگر آپ کے پاس چلی سوس نہیں ہے ریڈ چلی سوس نہیں ہے تو آپ پاس کس میری لال مرچ پاوڑر ڈال دیجئے اسے کلر بھی اچھا آئے گا اور تھوڑا سا تیکھا بھی ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہو اب چلاتے ہوئے اسے کوک کرنا تو سوس ہماری پک جائیں پھر ہمیں کیا کرنا دیکھیں جب تو سوس پک رہی ہیں ڈال دیجئے اور ہم کیا کریں گے یہاں پر لے لیں گے ڈیرھ سپون لیں گے اگر آپ نے وہی باؤل لیا ہے ڈیرھ سپون لیجئے گا کیونکہ باؤل میں بھی کافی ڈیرھ سپون لیا ہے اگر آپ ساف ستھرا مطلب لیتے ہو ڈیرھ سپون لے سکتے ہو یا جتنا بھی تک آپ کو گریوی چاہیے اسے حساب سے ڈیرھ سپون لے سکتے ہو ڈیرھ سپون 2 سپون لے لیا ہے ڈیرھ سپون لے لیا ہے پانی کو جتنا لینا ہے جتنا آپ کو گریوی بنانی ہے ڈیرھ سپون لے لیا ہے ڈیرھ سکتے ہو یہ دیکھیں تو آپ کیا کریں گے سوسیں ہماری ساری پک چکی ہیں ڈیرھ سٹر کرنے سے لگ رہا ہے کچھن میں بہت اچھی خس بو بھی آنے لگی تو اب اس میں کیا کریں گے ڈیرھ سپون لے لیا ہے جو ہم نے بنا کر رکھا تھا کورن فلور کا گھول اس کو ڈال دیں گے چلاتے ہوئے گھول ڈالنا تو دیکھیں ابھی دیکھیں کتنا پھیکا پھیکا سا کلر لگ رہا ہے لیکن نہیں جیسے جیسے یہ کک ہوتا جائے گا ویسے اس کا کلر بہت امیزنگ آئے گا جیسے ڈھابا وغیرہ پر ملتا ہے یا ہوتل پر ملتا ہے چلی پانی بلکل سیم وہی سنٹینسی کا بنے گا اور سیم وہی کلر اور ٹیکچر کا بنے گا دیکھ سکتے ہو جیسے جیسے پک رہا ہے ویسے تکنیس بھی آ رہی ہے اور کلر بھی پکڑ رہا ہے پکنے لگا ہے تو بس اب زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے پک چکا ہے ہمارا تو اس میں ڈال دیں گے ہم اپنے پانیر جو فرائے کر کے رکھے تھے بس چلی پانیر میں تو خالی انتجام کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے مطلب سبجیوں کو چاپ کرنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے مگر بنانے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے یہ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے ہم اسے کوک کریں گے چار سے پانچ منٹ بس سے کوک کریں گے یعنی گریوی آپ کے تھکنیس کے حساب سے ہو جائے جتنا آپ کو تھکنیس گریوی میں رکھنی ہے اس کے بعد آپ بند کر دیجئے آپ کی چلی پانیر بند کر ریڈی ہے یہ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے چلی اسے ہم کوک کرتے ہیں یہ کوک ہو چکی ہے اب اس میں ڈالیں گے نمک نمک ہم نے ابھی تک نہیں ایڈ کیا تھا مگر یہ دھیان میں رکھنا ہے نمک ہم نے پانیر میں بھی ڈالا تھا اور جتنی بھی سوس ڈالی ہوئی ہے اس میں نمک ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ کو تھوڑی ماترہ میں نمک ایڈ کرنا ہوگا اگر نمک دیکھیں کم ہے تو آپ اوپر سے ڈال سکتے ہو لگے اگر زیادہ ہو جاتا تو نکالنا تھوڑا دکت ہو جاتی ہے اس طرح سے دیکھیں اب ہم کیا کریں گے اس کو چلاتے ہوئے پکا لیا ہے آپ دیکھیں بند چکا ہے اب ہم نے فلیم کو کر دیا ہے آپ چاہے ہرا پیاج ڈال سکتے ہو سپرنگ ڈال سکتے ہو سپرنگ ڈال سکتے ہو سپرنگ ڈال سکتے ہو مگر اس سمجھ ہمارے پاس ہمارے پاس اویلول نہیں تھا تو ہم نے کیا کیا ہے ہری میرچ کو کٹ کر کے ڈالا ہے اگر کھا پائیں گے چلی ہم کٹ کر کے ایک پیچ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بن کر کے تیار ہوا ہے ہمارا چلی پانیر اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پھر سے ونس اگین کی لائک سسکرائب اینڈ سیئر کریے گا اور اسے آپ کسی کے ساتھ بھی روٹی چپاتی کسی کے ساتھ بھی آپ انجوائی کر سکتے ہیں تینکیو ملتے نیکس ڈے